اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک میں ہوں فیصل ابباسی اس وقت وہ لوگ جو دنیا کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کی بڑی گہری نظریں ہیں پاکستان کی سیاست پر اور بالخصوص ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اگر ایک سال کی بات کی جائے تو پاکستان میں سیاسی عدم استحقام ہے ساتھی ساتھ کرونا کی وبا نے جہاں دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کیا پاکستان کی معیشت کو بھی متاثر کیا ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ پاکستان کی معیشت کرونا سے پہلے بھی ڈگمگا رہی تھی اور کرونا آنے کے بعد بھی لڑکڑا رہی ہے عمران خان جنہوں نے معیشت کو بہتر کرنا تھا اور اس بہتری کے لیے انہوں نے جو لنڈنگ ایجنسیز ہیں دنیا بھر میں آئی ایم ایف اس کے پروگرام کو بھی شامل کیا اس کے لیے ان کی شرائط بھی مانی لیکن ان شرائط کا اثر جو حکومتی پالیسیوں ہیں ان میں جھلکتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں بری طرح حائل ہوا اور اس طرح حکومت کی شہرت بھی متاثر ہوئی ساتھی ذات پاکستان میں جو آپوزیشن ہے اس نے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور حکومت پر مسلسل تنقید کرتی رہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی اب سلسلہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تحریک ادم اعتماد کا شور ہے اور ہر جانب یہی توجہ ہے ہر جانب یہی سوال ہے کہ کیا عمران خان اپنی کرسی بچا پائیں گے لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو اس وقت بھی ڈگمگا رہی ہے اس وقت بھی لڑکڑا رہی ہے اس پہ کتنا اثر ہے سیاسی ادم استحقام کا پولٹیکل انسٹیبیلٹی ایکنومک انسرٹینٹی یہ کیسے دو چیزیں جب ساتھ ہوں تو معیشت کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے ایک جانب حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ ہم معیشت کو بائی بک لانا چاہتے ہیں ہم معیشت کو ڈاکومنٹڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے بہت سے کام کیے ہیں لیکن اس کی ریفلیکشن پاکستان کے عوام کی زندگیوں پر نظر نہیں آئی ہے اور نہ اب آ رہی ہے بہت سے سوالات ہیں لیکن جو پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہیں یقینی طور پر وہ رہتے تو باہر ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ خاصے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کیوں کھڑی نہیں ہو پا رہی پاکستان کی معیشت ٹیک آف کیوں نہیں کر پا رہی کتنی بڑی ریزن ہے کوویڈ کتنی بڑی ریزن ہے حکومتی پالیسیاں کتنی بڑی ریزن ہے ملک میں جاری سیاسی ادم استحکام آج کی پروگرام میں ہم کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی جو دردے دل رکھتے ہیں پاکستان کیلئے دردے وطن رکھتے ہیں ان کے تاثرات جانیں گے ان کی آراء کیا ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہاں غلطی موجودہ حکومت سے ہوئی کہاں غلطیاں گزشتہ حکومت سے ہوئی کیا اب معیشت کی ڈائریکشن کو جس جانب عمران خان کی حکومت لے کر گئی تھی وہ ڈائریکشن واضح ہے کیا اور جو سیاسی ادم استحکام ہے کیا اس کے رہتے ہوئے معیشت بہتر ہو سکتی ہے ان تمام پہلوں پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے مجاہد خٹک صاحب ہیں تجزیہکار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کے وقت کا روبینا فیصل صاحبہ ہیں مہرے معیشت ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور احسان خان صاحب ہیں مہرے معیشت ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہے مجاہد خٹک صاحب جس طرح ابتدائیے میں میں نے گزارش کی جب ایک ملک میں دونوں موجود ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت ٹیک آف کر سکتی ہے جی شکریہ اصل میں ایسے ہے کہ جس بھی ملک نے ترقی کی ہے چاہے وہ ملائشیا ہو چائنہ ہو کوئی بھی ہو انگرپور ہو ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں پلیٹیکل جو اس سے کام ہے وہ مسلسل رہا ہے اور وہ بھی وہ پندرہ سال بیس سال تک قائم رہا ہے اس کے بغیر آپ کی معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ کی پلیٹیکل پارٹیز کوئی مساکے معیشت کر لیں کچھ بیسیکس پہ آپس میں اتفاق کر لیں کہ جو بیسیک پالیسیز ہیں حکومت کسی کی بھی آئے وہ چلتی رہیں گی یہ پاکستان میں ہے نہیں جو بھی آتا ہے اپنا نیا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہی حکومت کی جاتی ہے پالیسی پچھلے حکومت کی پالیسییں رک جاتی ہیں نئی شروع ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے کوئی ہمارے درمیان تسلسل نہیں ہے ہمارے ملک میں تو یا تو آپ مساکے وہ کر لیں معیشت کر لیں یا پھر ایک ہی پارٹی ہو جو دس پندرہ بیس سال تک حکومت میں رہے اس کے بغیر معیشت کا پاسی والی نہیں ہے کہ آپ ترقی کریں لیکن مجاہد صاحب ایک پارٹی پندرہ بیس سال حکومت میں رہے وہ جمہوری ملک میں تو اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک پارٹی رہے یا وہ ممالک جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اس میں یہ پاسیبل ہے اس کی تو بہت سے مثالیں ہیں یا پھر کوئی رشیہ جیسی پار ہو اس میں ایک ریجیم دہائیوں تک چلتی رہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں اور وہ ملک جو اپنے آپ کو ڈیموکرائٹک کہتے ہیں ان میں تو ایک پارٹی کا پندرہ بیس سال رہنا ممکن نہیں ہے ابن ہمارے پروسی ملک میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک پارٹی کا دو ٹینئور ملتے ہیں خیر روبینا فیصل صاحبہ یہ بتائیے گا جو اس وقت سیاسی ادم استحکام ہے بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں پولٹیکل انسرٹینٹی کی ایک سیریز ہے اور کوئی بھی حکومت ہو بھلے ریوائیول آف ڈیموکریسی ہی کیوں نہ ہو لیکن سیاسی طور پر ادم استحکام یہاں پہ رہا ہے کبھی بیرونی سازشوں کے نتیجے میں کبھی اندرونی سازشوں کے نتیجے میں لیکن سوال میرا آپ سے یہی ہے کس سیاسی ادم استحکام کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت ایک وقت میں جو دعوے کر رہی تھی کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف پوزیشن میں آگئی ہے اس کے اثرات تو نظر نہیں آئے لیکن آپ سمجھتی ہیں were there any room کے ان کا دعویٰ کسی حد تک درست تھا جی بہت شکریہ پہلے تو جو خٹک صاحب نے بات کی اور جو آپ نے اس میں سے ایک پوائنٹ نکالا کہ جمہوری میں جمہوریت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی رہے تو میں آپ کو کینیڈا ہکیم سال دیتی ہوں کہ یہ جو ہمارے سودوں ہیں ان کے فادر جس زمانے میں تھے اقتدار میں تو انہوں نے کنٹینیوسلی تین ٹینے اور جو ہیں وہ چیٹے تھے تو اگر عوام نے یہ شعور ہو کہ یہ بندہ ہمارے لیے کچھ کر رہے تو تین میرحال دس سے بارہ سال تک وہ رہے تھے صرف ایک سال بیچ میں آپوزیشن میں وہ رہے تھے تو یہ ممکن ہے جمہوریت میں بھی ممکن ہے اور ہمارے جیسے ملک میں تو جمہوریت جس طرح کی ہے اور اللہ معافی دے جس طرح کی یہ جمہوریت کے مناظر ہم اب دیکھ رہے ہیں اس پہ بہتر تو میں کہتی ہوں کہ نہ ہی ہو جمہوریت ان ممالک میں جہاں پہ اتنی زیادہ خریدو فروختو اگر آپ مثال دیتے ہیں کہ جمہوریت کے صحیح معنی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی میں آپ کو چھوٹی سی کینیڈا کی مثال دوں گی کہ اگر کوئی بندہ اس پارٹی کے ٹکٹ لینے کے بعد جب جیت جاتا ہے اور یعنی ٹکٹ پہ جیتا ہوا بندہ کسی دوسری پارٹی میں اس مینوائل ہی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے اس کا پورا کریئر ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور یہ مثال صرف ایک موجود ہے کینیڈا میں ہجب سے ہم آئے ہیں اور وہ بھی ایک پاکستانی نے ایسے کیا تھا وہ آج تک ان کی تیاست جو ہے ٹوٹل ختم ہے تو یہ والی یا تو اس طرح کی باتیں آپ پوری فالو کریں جمہوریت اگر کرنی ہے نہیں کرنی تو پھر جس طرح کا مزاج ہے پھر وہی کہ جی وہ یہ لوٹا کریسی کو گیا اگر پوریت کہہ رہے ہیں تو اس طرح پہ کوئی ایسے نہیں ہے اور آپ کا سوال میرا سوال میرا سوال روبینہ صاحبہ یہ تھا کہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں سیاسی ادم استحقام ہے اس میں معیشت ترقی کر سکتی ہے جی آپ نے یہ جو آپ نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ کدھر جا رہی ہے تو اس میں میں نے ابھی ایک تو ابھی یہ صبح ہی ریپورٹ سارے سوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہے تھے کہ جو جاب جو ہیں پچپن لاکھ کے قریب ان ساڑھے تین سالوں میں جو سروے تھا اس کا اس میں ریپورٹ ہے ایک کہ پاکستان میں ہی پروڈیوز نہیں ہے دوسرا جو ایکسپورٹ کا ہے ہم کوویٹ کے جنوں میں دیکھ رہے تھے جب انگلہ دیش دیا کہ سارے سپورٹ ان لوگوں نے یعنی لاکڈاؤن تھا ہر طرف تو امران خان نے چونکہ چیزیں کھلی رکھی تھی تو اس وجہ سے جو بیس سے بائیس ارب ڈالرز جو ہے ٹیکس آئین کے پی ٹی آئی کے ساڑھے تین سال کے عرصے میں ہوئی ہیں جس میں سے یہ کوویٹ کا بھی شامل کر لیں اس کے مقابلے میں ہم پیچھے اگر دیکھتے ہیں تو دس سالوں میں دس سے بارہ ارب کی پی ٹی ہے پی 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 اور نون کی بلاکے دونوں جو تھے مشرف کے دور میں پانچ سے دس ارب تھے یہ میں نے ابھی موٹی موٹی فگرز اٹھا کے دیکھی ہیں یہ فیکچولی ویڈیو رسپیکٹ روبینا صاحبہ فیکچولی یہ انکریکٹ ہے فیکچولی یہ انکریکٹ ہے یہ سروے جو بھی ہے وہ بھی باعث ہوگی جس نے بھی کیا ہے یہ فیکچولی اگر ان کی بھی ہے تو یہ فیکچولی انکریکٹ ہے بٹ مائی کوسٹن تو یو اس کہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی کے ہوتے ہوئے کیا معیشت ٹیک آف کر سکتی ہے آپ نے مجھ سے پوچھا جائے کہ معیشت باکستان کی جس دائریکشن میں عمران خان نے ڈال دی تھی تو یہ اس سے زیادہ دائریکشن کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ انفرسٹرکٹر دیں بزنس کھڑے کرائیں انفرسٹرز باہر سے آئیں ٹورزم ٹھیک کریں آپ اسی طرح اکانومی میں پیسے اپلوٹ کر سکتے ہیں اور کیا طریقے کار ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی طرف جا رہا تھا جابز کیریٹ ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا ہے اگر یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ فگرز اتنی غلط ہیں تو بی بی سی کے پر کیوں رپورٹ یہ پڑی ہوئی ہے تو میرے حساب سے تو وہ اگر آپ سپور وقت دیں اور اس کو پانچ سال ہی کمز کم پورے کرنے دیتے تو حال بہتر ہو جاتا ٹھیک ہے احسان خان صاحب احسان خان صاحب do you agree کہ جو بات روبینا صاحبہ کر رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے پاکستان ایسا ہی بہتر ہوا اور دوسرا اس کی reflection my question to you جو ہماری observation بھی ہے اس کی reflection پبلک میں نظر کیوں نہیں آئی جی تینکیو جی پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں پائیٹیر اور کوئٹی کا موقع دیا دیکھیں ربینا صاحبہ کی کچھ باتوں سے مجھے اتفاق ہو سکتا ہے مگر زیادہ باتوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے جو پاکستان میں پارلی مانی نظام پارلی مانی نظام میں انفرادی طور پر یہاں انفرادی سیٹویشن کا ہمیں سامنا ہے کچھے سارے دیترار ساتھ میں اس میں یہ ہے کہ انفرادی طور پر دنکھے گئے کہ ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے اپنی کوششیں کی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکس پورس میں اور مگر اس کا ٹیکس کیونکہ وہ یہ ہے کہ پارلی بارلی سیسٹر میں ایک برکی ریلیشن کیتا ہے وہاں آئے آپ کا اپوزیشن دیتر ہے وہاں آپ کی قائمہ قدیشن ہیں وہاں آپ کے پورا ایک رزام موجود ہے جب آپ اس رزام کو ایکسٹ نہیں کرتے تو آپ کا دکھان ہے آپ کی اوبرال جو ایکسٹ ہیں وہ پائیدار ثابت ہی اور عمرائد خان ساتھ بہت بڑی فیلیر ہے کہ انہوں نے ہمارے میں ایک جو ستیڈ بین کی سکر اور ستیڈ سکیت سکیت اور پھر ہمیں ایک ملوم ہوا کہ تیل پر سکیار پر پر سکیار سکیار پر سکیار پر سکیار مگر یہ لگتا جیسے 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 ایک سکیار ملوم ہے مگر ایوی یہ ایک پانیبالی سکیار 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 ہوئی ہے جب تک ہمارے پاس انیسا انیسا پولیٹی سکیبری اور ایک سکیار سکیار دو چیار بہت ایسا اور انفارت چیار چیار ہمارے پاس نہیں اور ہمیں بہت ساری مشکلات ہیں اور پاکستان اس وقت تیرہ سے چودہ پاکست انفلیشن میں جا رہا ہے اور پاکستان کی مسائل ہیں وہ سر بہت جاتا ہے جیسے ربینا صاحب نے کہا وہاں جہاں پاکستان جنگر آرہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے 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 سکیشن پر انفلیشن 6% تک ایک انفلیشن ہوتی ہے مگر وہ کون کی ہے جو دیمان پول احسان سب یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کی ہے ہم بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے جو مہنگائی ہے جو موجودہ حالات ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے مہینوں میں آنے والے مالی سال میں کس حد تک جائے گی اور جو حکومت کی پولیسیز ہیں کیا ان کے فیلئر کو بچانے کے لیے یہ آرگومنٹ کافی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی تو جس کی ویسے پاکستان بھی متاثر ہوا ہے یا ریزن کوئی اور بریک کے بعد بات کر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے بریک سے پہلے ہم نے کچھ گورنمنٹ کی پولیسیز کی بات کی مجاہد صاحب مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں جو کور ایشو ہے عام آدمی کا ایشو مہنگائی ہے ایک تو یہ بتا دیجئے کینیڈا میں کوویڈ کے بعد مہنگائی کس تناسب سے بڑی ہے اور وہاں کی حکومت کی پولیسیز کیا تھی انہوں نے کیا سبسیڈائز کیا تو کس طرح کیا اور جو پاکستان میں مہنگائی ہے اور یہ بڑھ رہی ارز کروں گا کہ مہنگائی کی سبسی بڑی جو دو تین وجوہات اگر دیکھیں ویسے تو بہت ساری ہیں بہت ساری جو مین تین وجوہات اگر اب دیکھیں تو سب سے پہلے آتی ہے کہ سپلائی لائن چیزوں کی کرونا کی وجہ سے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خود تو نہیں پروڈیوس کرتے ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے جب آتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے گیس کی قیمتیں بہت مہنگی ہوگئے کوئلہ مہنگا ہوگئے کوئلے کی شارٹی جائے ہر طرف یہ ساری چیزیں ملکے دالیں ہم باہر سے لیتے ہیں وہ بھی ہم پیدا نہیں کر سکے حالانکہ وہ ہمارے ملک میں پیدا ہو سکتا تھا اگر مسلسل ہم آٹھ دس سال کوشش کرتے تو یہ ساری چیزیں ملکے اس کی وجہ سے مہنگائی پیدا ہو رہی اس کے علاوہ ایک بڑا فیکٹر افغانستان کی صورت حال ہے ہماری بہت ساری گندم ہے باقی چیزیں وہ افغانستان چلی جاتی ہیں وہاں بھوک ہیں ان کو ہم زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ایک مین فیکٹر ہے ڈالر کی قیمت ہمیں بڑھانی پڑی کیونکہ ہم نے ایک سپورٹ بڑھانی تھی ڈالر کو اگر ہم مسنوعی طور پر روکتے ہیں تو ہماری ایک سپورٹ گرتی ہیں اس ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے ساری چیزیں شامل اس میں ہیں لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی آپ معاشی فیصلے سیاسی نکتہ نظر سے نہیں بلکہ معاشی نکتہ نظر سے کریں گے تو چند سال کے لئے عوام کو تقلیق برداشت کرنا پڑ تھی ہے یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں روبینہ صاحب اگر ہم کریں کوویڈ کے بعد کینیڈا میں مہنگائی کس تناسب سے بڑی اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے آپ اس کا تقابل اگر آپ کریں تو پاکستانی گورنمنٹ نے ریلیف پہ یہی بات ہے کہ سپلائر چین کا کوویڈ کی وجہ سے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ مہنگائی یہ نعرہ ہے صرف کہ کوویڈ میں مہنگائی ہونی تھی ساری دنیا میں ہے یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کیونکہ پاکستان خود سے تو کچھ نہیں پروڈیوز کر رہنا تیل بھی باہر سے آ رہ ہے ہر جگہ پہ قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں کہ اس کی قیمت دیکھ لیں کوئی چیز آپ دیکھ لیں اٹھا کے تو وہ ڈبل ٹریپل ہو گئی ہے اسی طرح کینیڈا کے اندر جو ہم عام بندے کو بھینگائی ہم دیکھتے شور پڑا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ دس اگر ڈالر کا ہمارٹے کا تھیل ہ پانچ روپے کی میں بات کر ہوں میں پانچ ڈالر کی بات کر اس میں یہاں کے حساب سے لوگوں کے لئے یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے ریلیف کی جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ ہی فرق ہے پاکستان میں اور کینیڈا جو مین ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے آپ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کو میں رہتی ہونے ہی نہیں چاہیے یہاں پر انہوں نے ریلیف دینے تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ سے پورا بل پاس کروانا ہوتا ہے یہاں پر یہی ووٹ اف نو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ نہیں اپوزیشن یعنی سب ایک زبان ہوکے انہوں نے اس پہ اگری کیا کہ ہاں یہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں کوئی اس پہ چونچران نہیں ہوا کوئی مہنگائی پہ سیاست میں ظاہرہ محالفتیں ہوتی ہیں لیکن اس بات پہ وہ اگری کرتے ہیں اور پھر پل پاس ہوتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے بڑے اچھے ریلیف دی لوگوں نے دو سال بڑا سکون کیا لیکن اس کے بعد اب جو انٹرسٹ وغیرہ وہ سب اوپر جا رہا رہا مہنگائی اب نہیں روک پائیں گے اب یہ ضرور ہو جائے گا کہ چیزیں اتنی تیزی سے اوپر نہیں جائیں گی اب وہیں پہ بھی کھڑی رہیں گی لیکن نیچے بھی نہیں جائیں اور اگر مہنگی ہوگی تو گریجولی ہوں گی تو یہ سب اس لیے ہے کہ چونکہ پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے یہاں پہ اگر مائنورٹی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو میجورٹی میں کنورٹ کروانا ہے تو چیزی سال جو نے کچھ سال پہلے اپنا یہ خود گورنمنٹ ڈیزولف کر کے اس نے الیکشن کے لئے چلا گیا تھا وہ صرف ایک ووٹ کا اس کو فرق پڑا تھا اور وہ بھی لوگ اتنے پیسے ضائع کر صرف ایک ووٹ میں اور مل ہے کیونکہ وہ اپنی مائنورٹی گورنمنٹ کو میجورٹی میں گنورٹ کر رہا تھا تو یہ پلٹیکل سسٹم یا دموکراتک سسٹم ہی ہے جو پاکستان سے جب آپ لو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم ایسے ہی ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں چیک ہے روبینہ صاحبہ روبینہ صاحبہ بسیکلی جو آپ نے بات کی فائننشل بل کی پاکستان کی آئین میں بھی کہ اگر کوئی حکومت فائننشل بل منظور نہیں کروا سکتی تو پھر اس کو حکومت اس کی پریکٹیکلی ختم ہو جاتی ہے جی وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد احسان خان صاحب کے سامنے یہی سوال رکھیں گے کینیڈا میں جو حالات رہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں بلخصوص مہنگائی کے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے احسان خان صاحب بریک سے پہلے ہم جو ذکر کر رہے تھے مہنگائی کو لے کر روبینہ صاحبہ نے بڑے زبردست طریقے سے روشنی ڈالی کہ وہاں کی حکومت کے کیا اقدامات تھے اور کس طرح انہوں نے عوام کو ریلیف دیا لیکن when it comes to پاکستان ایک بیسک کویسن یہ ہے کہ مہنگائی ٹھیک ہے پوری دنیا میں بڑی ہے جب آپ گورننس پہ آ جاتے ہیں جب آپ پرائس کنٹرول پہ آ جاتے ہیں جب آپ زخیرہ اندوزی سے بچاؤ پہ آ جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ایڈمیسٹریشن ہے اس نے اپنا فرض صحیح طریقے سے نبایا ہے احسان صاحب جی بلکل شکریہ جی بلکل صحیح فرضادار نہیں پیاجی مدودہ جی سیشن میں بلکل فیل ہوئی ہے اب اس میں گورننس کا نام کا کوئی جہاں کوئی کنفیت آپ کو نہیں ملتا ساڑے کی انسان میں کیونکہ گورننس میں ٹانس کرنسی ہے اپشن نہیں ہوتی اور روز ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے فانون سازی ہوتی ہے گورننس کا کوئی بھی سیگمنٹ جہاں آپ کو کنٹرول نہیں میں مجھے دفاق ہوئے میں دو دفاق ایلیٹ میں افیسی گرہا میرا سور رہنے اس پانچھا ہوں اس میں جو انفلیشن ہوتا ہے اس میں ربینہ صاحب اچھی کہتی ہے کہ ان کی ایک واس اچھ باتوں میں ایک جواب ملتا ہے کہ وہاں اپوزیشن اور آس آف کامن میں اور یہ جب وہ کمیٹیز بنتی ہے اور اس میں تمام کچھ بنتیشن ہوتی ہے اور وہ بھول جاتے ہیں کون ڈیروکریٹس اور کون دوسرے ہیں تو کون کون لیبر پاہتی ہے اور کون کون کی دوسری اگر ہم ہی انفلیشن پاس کریں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارا جو حوص رہا ہے وہ ساڑے تیز سال سال میں کسی اپوزیشن دیزر کے ساتھ ہے وہ کرون سال یہاں کام کر رہے ہیں اور آرڈین پاس ہو رہے ہیں یہاں بہت کام حراب ہو ہے ربینا صاحب اترا آئیڈیا نہیں ہوگا اور اس میں جس بہت زیادہ اور جو انفلیشن تو ہے یہاں کس وقت بھی تیرہ سے چودہ پرسنٹ انفلیشن ہے اور یہاں انفلیشن میں گریجور نہیں ہے یہاں تو سر انفلیشن ہے کہ جہاں پیداواری لوگت جو ہے وہ ایسپورٹ اسی نہیں ہے کہ پیداواری لوگت جی بجار سے جو پاکستان اس کا شکار ہے اور پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہے جب تک ہمارے جیسے جنو پریٹی کی بات کریں جنو پریٹ ستم بہت اچھ ہے پاکستان میں ایک پارلی مانی جو رام ہے اس کو چلائیں تو اچھا ہے اس کو چلائیں گے تو مسائل کی موریت بنی ہے اس کو چلائیں گے تو کانون ساڑی ہوگی جب بنیں گے تو اچھے کبھانی کانون ساڑی بنے گے اور ان کی کیسے امران خان صاحب پر کام جاب ہو سکتے جی چیک ہے میں مجاہد صاحب کے پاس جی مجاہد مجاہد صاحب مجاہد صاحب آہ 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 ایم آف کو لے کے پوری دنیا میں ہوتا ہے آہ آہ ایم ایف جو ہے وہ بسیکلی مونیٹری فنڈ ہے اس نے جب کسی کو کرز دینا ہے تو اس نے پھر کچھ کنڈیشن بھی بتانی ہیں کہ پوٹ یور ایکانومی ان آرڈر لیکن آہ ایم ایف کی کنڈیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ریزن ہیں پاکستان میں مہنگائی کی اور اس حکومت نے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کنڈیشن آہ ایم ایف کی ہیں یا ان پر جو کنڈیشنز آئید کی گئی ہیں ان کو کمپیر کریں جو ذرداری دور میں یا نواز شریف صاحب کے دور میں لی گئی ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ اس طور میں جو بھی کنڈیشنز تھی وہ نشطہ بہت آسان تھی پیکج بڑا سا اور کنڈیشنز بھی بہت آسان تھی عمران خان کے دور میں کنڈیشنز بہت سخت تھی بظاہر بادی اور نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ اس کے پلیٹیکل موٹیو تھے اب جو یہ خط کا جو سلسلہ چل رہا ہے اگر اس کو بھی سامنے رکھیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کو آئی ایم ایف کے تھروں اور فیٹ ایف کے تھروں کوشش کی گئی ہے کہ ان کی گردن مروڑی جائے ان پر سختی کی جائے اور سختی کرنے ایسی شرائط لگائی گئی ہیں جن کا ڈائریکٹ ڈائریکٹ اثر عوام پر پڑتا ہے کہ بجلی میں سبسیڈی ختم کریں پلانچیز میں سبسیڈی ختم کریں اس میں مہنگائی کریں اس میں مہنگائی کریں حکومت مجبور ہے کہ اس کے پاس اس کی کیٹی میں نہیں ہیں ڈالرز اگرچہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں ہماری فورن ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں اور ہر تمام معاشی جو اشاریہ ہیں ہمارے سب بہترین جا رہے ہیں اگر فرض کریں یہی چلتے رہے اشاریے پانچ سال اور چلتے رہے ہیں چاہے کوئی حکومت ہو تو ہماری ایکسپورٹ ہماری تقریباً پچاس ارب ڈالرز اکھا ہم بنگلہ دیش کے قریب پہنچ جائیں گے ہماری فورن ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی ہمارا تیجارتی خسارہ کم ہو جائے گا ذرات میں جس طرح یہ حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے بینکوں کے طرح کردے دے رہی ہے اور بغیر سود کے کسانوں کو اس کے ذریعے صاف لگ رہا ہے کہ اگلے چار پانچ سالوں میں ہماری ذرات بہت آگے بڑھ جائے گی ہماری ٹیکسٹائل کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آپ کو یاد ہوگا جب نواشری صاحب کی نئے استیفہ گئے ان کو یعنی حکومت سے فارق کیا گیا تھا اس وقت تو بیس اشارہ پانچ ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ کی اگلے سال اس سال نہیں تو اگلے سال ہماری صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بیس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں اور اس میں آئی ٹی شامل کریں باتی شامل کریں تو یہ اگلے سال تک چانسز ہیں اس سال تھرٹی لیکن اس میں مجاہد صاحب ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارا جو فوریکس ریٹ ہے ہمارا جو روپی ڈی ویلیو ہوا ہے وہ بھی تو ایک فیکٹر آ جاتا ہے نا اگر ہم نمبرز کو دیکھیں بڑھنے میں یہی یہی معاملہ ہے نا انہوں نے ڈالر کا ریٹ کم رکھا تاکہ مہنگائی نہ ہو یہ سیاسی فیصلہ تھا سیاسی فیصلے جب آپ معیشت میں کریں گے تو آپ الٹی میٹلی نقصان اٹھائیں گے تیس چالیس ارب ڈالر تک ہمارا تجارتی خسارہ پہنچ گیا تھا ہم اتنے بڑی اماؤٹ کہاں سے لاتے کہ ہم نے ڈالر پورے کرنے ہے تو ہم ہستے جا رہے تھے اس میں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مجاہد صاحب آپ کا آپ کو پوائنٹ رویو آگیا روبینا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں آئی ایم ایف پروگرام کتنی بڑی وجہ بنا پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ پاکستانیوں کو کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں مجھے سیران ترکی وغیرہ اس طرح بننا ہے یا ہم نے اسی طرح ہی رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کوئی مویشری ادارہ تو ہے نہیں یہ تو کھولی حقیقت ہے کہ وہ ایک پلٹیکلی ان کے موٹیوز ہوتے ہیں اس حفظ سے وہ قابو کرتے ہیں پہلے کالونیز جو ہیں یہ جا کر بناتے تھے بیٹھ جاتے تھے اب یہ اس کے تھرو اپنی ڈالر کے تھرو گھوماتے ہیں تو اس میں اب یہ ان چیزوں میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو یہی نتیجہ اینڈ پہ تو یہی نکلتا ہے کہ جو بندہ ان کا پسندیزہ ہوگا اب دیکھیں ٹرمپ اور بائیڈن کے دونوں کے روئیوں میں ہی کتنا فرق ہے اور ان کے عمران خان کے لیے فرق تھا اور وہ چیزیں ساری اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ لوگ اب اتنے وہ نہیں رہے یعنی ہمیں یہاں بیٹھے یہ آپ کی میرا حالہ شرائط والا تو خاتف صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو امریکہ اور گینیڈا کے اندر بے شک وہ لوگ اب نراض بھی ہو جائیں لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے آپ کے ایسے لوگ پاکستان کی ہر اچھی چیز کے خلاف بولا کرتے تھے یا ان کا ایجنڈا ہی یہ ہوتا تھا وہ سب جو ہیں یہ پریشان تھے کہ یہ عبدان خان کیسے آ گیا اوپر مجھے صرف اس بات کا جواب نہیں ملتا آج تک کہ یہ کیا تھا تو ان چیزوں پہ پھر اگر آپ دیکھیں کہ سختیاں معاشی طور پر ان پر لگی یا جو بھی ہوا کرایسیز میں ایک بندے کو لا کے جیسے وہ دکھانا نہیں ہوتا کہ یہ لو جی یہ آگیا ہے اور یہ کر کچھ نہیں سکے گا ہاتھ پیربان کے پھینک دینا کسی کو تو یہ میں ہم لوگ تو یہاں پر بیٹھ کے ان چیزوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں باقی یہ ہے کہ اب آپ اس چیز کو نہ مانیں یا آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں جی وہ نکمہ حکومت ثابت ہوئی ہے یہ ہوا وہ ہوا تو یہ بیعث ہے جنہی مرسی آپ لمبی کرتے جائے جب میں نے یہ یہاں پہ بیٹھ کے فیل کیا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہی جی ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آئی ایم ایف کی بات تو ہوئی لیکن کچھ فیٹف کی بات بھی کریں گے آئی ایسی جو ادارے ہوتے ہیں کیا ان کے بھی پولٹیکل موٹفز ہوتے ہیں یا پھر وہ بائی بک چل رہے ہوتے ہیں سب کے لیے وہ سب کو ایک ہی زاویے سے ناپ رہے ہوتے ہیں بریک کے بعد بات کریں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے احسان خان صاحب فیٹف بھی ایک ایسا ادارہ رہا جس پہ بہت سے کوئسن مارک ہوتے رہے پاکستان نے ان کی تقریباً ساری کمپلائنس کر لی لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ نئی ڈیمانڈز سامنے رکھ دی تو آپ سمجھتے ہیں جو اگر فیٹف اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ فیٹف کے بھی پولٹیکل موٹفز ہیں تو اس وجہ سے ہمیں خاصہ سفر کرنا پڑا ہی ہندر پرسنگی فیٹف کے آئی ایم اے خوپ فیٹف ہو اس سامنے کے پولٹیکل موٹفز ہیں اب فیٹف کیا ہے یہ بولیادی پاور پہ تو ہی چھے ہونا فائد یہ کنسٹ پڑا ہے کہ یہ جیسے لگتا جائے جیسے لگا جائے آپ دیکھیں پاکستان کے اگر ہم بیگوں کو دیکھیں کہ پاکستان کو وہ ضرور سمجھیں ہوں گے کہ پاکستان نے ایک تو ٹیروریزم کی فنانسنگ ہے تاک پاکستان کی خردنی سے نہیں ہوئی اور نہ ہمارا کوئی پرولیفریشن میں کبھی کسٹار آیا اس کے صرف پولٹیکل موٹفز رہے ہیں ہماری جنیز جو ہے وہ یوز پاکستان کے ہاتھوں میں یوز ہوتی ہوئی اس کے جیہاں پولٹیکل موٹفز ہیں مگر ہم نے اس جنیز میں کو کنمنس کرنا ہے اس کے دو ایک 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 جون دو ہزار اٹھارہ میں کیا جس میں کہ انہوں نے بلکل پاکستان کو پر اس کو طائق رکھا کرے لی اور اس کے بعد اکٹوبر دو ہزار اکٹس میں جبارہ انہوں نے اس کو چیک کیا اور یاکہ آپ نے کہا کہ ساکھی ہم نے کمپلائنٹ کر دی ہے مگر ابھی جیو موٹمن نہیں ہے اور میں سمجھ رہا ہوں ابھی جو موٹمن نہیں ہے وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے تک کر دیا یہ بڑا بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے احسان صاحب بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے مجاہد صاحب سے ذرا میں اس پہ پوائنٹ او ویو لینا چاہوں گا مجاہد صاحب کمپلائنس ہم نے کر لی جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا اس کے باوجود they are not convinced اب اس میں کیا ہمارا کوئی diplomatic جو aspect ہے اس میں کمی رہ گئی ہے یا اگر ہم diplomatic point of view سے بھی ان کو کہیں نہیں کہیں جا کے convince کرنے کی کوشش کرتے تو جو ان طاقتوں کا motive ہے جو فیٹ اف کے پیچھے ہیں انہوں نے نہیں ہونے دینا تھے یا کوئی اور reason ہے میرا شیال ہے کہ اس کا تعلق ہے جو great game ہے یا دو جو اس وقت مشرق اور مغرب یا چائنہ اور امریکہ آپس میں مقابلے میں آگئے ہیں تو اس میں پاکستان درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان نے زیادہ پاکستان کا رویان چائنہ کی طرف ہے تو اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے یہ تو confirm ہے یعنی بظاہر confirm لگتا ہے اس کے علاوہ افغانستان میں جو situation بنی ہے تو اس میں پاکستان نے نسطن آزاد خارجہ policy کا مظاہرہ کی ہے تو اس پہ بھی امریکہ بہادر ناراض ہے خفا ہے اور امریکہ کے سب سے ایضا ووٹ ہیں فیٹ اف میں آپ جانتے ہیں تو وہ policy پہ اثر انداز ہو سکتا ہے باقی ممالک جو موجود ہیں ان پہ بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پرائج میں سے ہم نے چھبیس پوائنٹس جو تھے ان کو پورا کر دیا ایک پوائنٹ بھی کافی حد تک کر لیا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اس پہ ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے اگر باقی ممالک کو دیکھا جائے جن پہ جو گریلسٹ میں نہیں ہے تو ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ تو بہت سارے پوائنٹس میں لیک کرتے ہیں پکے ہیں پاکستان سے تو اس کے تو یقین ان کیا سی مقاصد ہیں اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے یہ بعض مرورنے والی بات ہے روبینہ صاحبہ یہی کوئسٹن آپ سے فیٹف کے جو معاملات ہیں ان کی باتیں ساری ماننے کے باوجود ہم انہیں کنونس کیوں نہ کر پائے جی وہ تو یہ ان دونوں ہٹف صاحب نے بھی بلکل ٹھیکا اور احسان صاحب یہ بلاخر مان ہی گیا کہ ہم پر سخصی کہہ رہے ہیں پاکستان پر کسی وجہ سے لیکن فیٹف کا جو رول میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پاہر بیٹھے ہوئے پاکستانی کی حیثیت سے یہ ہے کہ بڑا عجیب سا میں نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ادھر سے پیسے پاکستان سے بھیجنے ہوتے ہیں کسی نے اتنے اتنے بھر بھر کے تھیلے پہنچ رہے ہوتے ہیں منی لانڈرنگ کھلنم کھل اور یہ ملکوں کو پتہ ہی ہے نا چینڈا میں یہاں پہ جائز آجے ہیں امریکہ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں وہ پیسہ یعنی اس پیسے کی موومنٹ پہ ایک آئی برو بھی کسی کی نہیں اوپر اٹھتی لیکن اگر ہم نے کوئی پیسے دو ہزار ڈالر بھی پاکستان میں بیٹھنے ہوتے ہیں تو وہ پورا ایک چیک ہوتا ہے کہ جی کیوں کیا کیسے یعنی کہ یہ ایک کومن بات ہے جو ہر پاکستانی یہاں بیٹھا محسوس کرتا ہے کہ جی اتنی قویسٹننگ ہوتی ہے سکروٹنائز کیا جاتا ہے اس چیز کو پیسننگ تو نہیں سکروٹنائز کیا جاتا ہے اس پیسے کو جا رہا ہے پاکستان اچھا میں خطہ کلامی کی معافی ربینہ صاحبہ ایسا نہیں ہے اب جو ریسنٹ چل رہے ہیں پاکستان میں یہاں سے پیسہ اگر آپ نے باہر بھیجنا بھی ہوگا تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہے اور اس کے علاوہ اس پہ بھی بہت سے کوئیسنز ریز کی جاتے ہیں اور بالخصوص جو ایف ایم یو ہے وہ بڑا یہ فیٹ ایف کی کمپلائنس کے بعد خاصا فعال ہو گیا ہے اور اسی لیے فیٹ ایف جو ہے وہ لوگ کہیں نے کہیں جا کے مطمئن ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اب ایسا ہو رہا ہے اب کافی حد تک معاملات یہاں پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنٹرولڈ ہیں بیٹیہ کی گورنمنٹ میں ہوا ہے نا اسی لیے تو یہاں بیٹھے کئی لوگ جو ہے اس بات پر خفا ہیں اور اس پر گالیاں نکالتے ہیں امرانہاں کوئی طرح کہ وہ بزنسمن سو کالڈ بزنسمن جن کا کام ہی یہی تھا اسی لیے تو وہ خفا ہیں کہ امرانہاں کیوں بیٹھا یہ کام کر رہا ہے تو یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں لوگوں کے ذاتی مفادات کچھ اچکا مار رہی ہیں وہ قومی مفاد کے اگینسٹ بھی جاتی ہیں نہیں آپ کا پوائنٹ ایو یہ تھا ویڈیو رسپیکٹ آپ کا پوائنٹ ایو یہ تھا کہ اگر باہر سے ہم پیسے بیچتے ہیں اس پہ بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں وہاں سے کوئی لے کے چلا جاتا اس پہ سوالات نہیں ہوتے سو میں آپ کو صرف یہ بتانا چلوں اب وہ سلسلہ نہیں رہا یہ میں فیٹف کی بات کر رہی یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں اور یہ ہم نے یہاں بیٹھ کے یہ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں یہ کل پرسوں ہی ایک صاحب جو ہمیشہ سے ہی کینیڈا میں رہتے ہیں وہ کافی سینئر ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے وہ سخت پریشانی میں تھے ان کو کوئی اپنے کوئی پیسے پاکستان پھجھوانے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سو قسم کی جو ہے اس میں کوئیریز چل رہی ہیں میری تو یہ ہم وہی حیران ہوتے ہیں کہ جب اتر سے حالان کہ یہاں پہ بڑا 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 امیگریشن کے جب ہم وہ ہوتا ہے جب ہم بزنس کلاس میں امیگریشن کے ہاں پر دیتے ہیں تو وہ بڑا امیگریشن کی کلاس لیتی تھی تو وہ تیچر بار بار اس بات میں زور دیتا تھا کہ جب بلیک منی تو وہ ہم میں نے اسے تب بھی پوچھا تھا کہ وہ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ حض کے چھپ کر گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اکے ہیں انہوں نے کہاں جا کے ویریفی کرنا ہے کہ یہ منی کہاں سے آئی ہے پاکستان میں انہوں نے کتنوں کو مٹایا کیا کیا وہ تو صرف یہ ہے کہ ادھر کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ چھپ کر جاتے ہیں یہ ڈیول سٹینڈرڈ ہے فیٹ ایف کا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں چیک ہے بہت شکریہ روبینا فیصل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ مجاہد خٹک صاحب آپ کا شکریہ حسان آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے